سیل 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 دس سے لیکن پچاس پرسیم کی چور مانا و سمچار مانو تا کے حق میں مانا و سمچار میں آپ کا سواگت ہے مالکوں شہر کے الگ الگ علاقوں میں تعمیری کاموں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کئی جگہ پر سڑکوں کی نئی تعمیر ہو رہی ہے اسی سلسلے کے ایک کڑی یہاں بھی دکھائی دے اس وقت میں وارڈ نمبر ساتھ سرویر نمبر ترپن کے اس علاقے میں کھڑا ہوں یہاں پر علاقے کے کچھ ذمہ داران بھی ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہو انکروچمنٹ دپارمنٹ کی گاڑی بھی کھڑی ہوئے یہاں پر ایک سڑک کی تعمیر ہونے والی ہے گرچہ یہاں پر جو ہے وہ پہلے سے ایک سڑک تعمیر تھی مگر وہ انتہائی خستہ ہو گئی اور آپ جو ہے سڑک کی جو لینٹ ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا ہے یہ پورا جو سڑک کا اسٹیمیٹ کتنا ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے یہی جاننے کے لئے ہم لوگ یہاں پر آیا ہیں میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کارپریٹر نیال احمس اور ساتھ سالیم بھائی ٹیکسی والا یہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے انہی سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ پورا جو ہے کتنا اسٹیمیٹ اس سڑک کا ہے اور کتنی اس کی لمبائی اور کتنی چوڑائی ہے اور کالیٹی کی کبھی ہم بات کریں گے تو اس تعلق سے بھی انہوں نے جو ہے جس کو بھی ٹھیکا دیا ہے اس تعلق سے انہوں نے کیا بات کی ہے ان سے پوری معلومات ہم لیتے ہیں نیال بھائی یہ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سڑک ہے اس سڑک کو جو ہے بھی آپ نے جو نیا اسٹیمیٹ ڈالا ہے تو اس کا بجٹ کیا ہے اور اس کی جو ہے لمبائی چوڑائی جو ہے پہلے سے کتنی گناہ بڑا دی گئی ہے کم کی گئی ہے کالیٹی کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہوں گا ایک چلی آپ کے چینل کے مادم سے میں بولنا چاہوں گا کہ وارڈ نمبر سات میں جو کام کا آغاز ہوا ہے آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن مسعود محلہ اس کے بعد مائپوس کالونی ہوئی اپنے کسوٹکو کالونی کا جو روڑ ہے کسومبہ روڑ سے ہوتے ہوئے سیویل کی طرف بھی نکلتا ہے وہ روڑ کنو ٹیلر تک اور ہاں تک ہم لوگ وہ کام اٹھرہ لاگ کا مہاپور میڈام تائرہ شیخ رسیت کے فنڈ سے اور ہم لوگ کے فنڈ سے وہ کام ہاں تک مکمل ہوا ہے یہ روڑ جو ہے اس کا اسٹیمنٹ جو ہے 32 لاگ کا آر ایم سی روڑ کا اسٹیمنٹ بنا ہوا ہے ابھی ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو جو لین تو چھوٹی تھی اس کو بڑی کیے یہ بارہ میڈر کی روڑ ہے نکسے میں لیاوڈ میں چالیس فٹ کی روڑ ہے تو اس کو ہم نے لین تو چالیس فٹ کے ہم وہ ہی اتنی لین تے پہ بنایے گے وہ آتی کرمن نکال کر کے اور صحیح اچھے ڈھنگ سے کیوں کہ یہ روڑ جو ہے جو کسومبہ روڑ تھے اٹھکو کا آلونی کینو ٹیلر تک ہوتا ہوا آیا ہے یہی روڑ اس میں ملیا ہے تو اس طرف جانے والے لوگوں کو اس میں آسانی ہوگی سیویل ہے بہت سے لوگ کا کام کاج رہتا ہے تو ایک ہی روڑ سے جو واتوک ہے بہت باش ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ باجو میں گریب نواز حال ہے وہاں سادی وغیرہ اگر رہتی ہے تو وہاں ٹرافک جام رہتا ہے تو اس کے لیے روڑ کی لین تو ہم لوگ جو تھی نکسے میں جو لیاوڈ میں ہیں اتنا ہی کام کریں چالیس فٹ کی روڑ ہے یہ چالیس فٹی بنے گی پیشے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں جو ہے ایک وال کمپونڈ کیا گیا ہے اور جیس طریقے سے آپ نے اس کی روندی بتائی ہے جی ہے نا تو کہیں نہ کہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کسی طرح وہ رکاوٹ اس سے پیدا ہو تو اس کو لے کے آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے جو ہے یہ لیاوڈ توبی کی رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم لوگ نے پیپر چلائے ایک جو اپکار ٹاکی سے روڑ آ رہی ہے اس کے بارے میں اور یہ روڑ کے بارے میں ہم لوگ نے باقاعدہ لیٹر دیئے ہے کہ وہ روڑ بھی ہم لوگ کو کھالی کر کے ہونا چاہے اور یہ روڑ جو اس پہ آتھک کرمن ہے یہ وال کمپونڈ بھی توٹ رہا ہے وال کمپونڈ جو ہے روڑ پہ ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے پہلے بھی لیٹر دیئے تھے اور ابھی جو یہ وال کمپونڈ ان کو ہم نے بولا ہے کہ آپ بھی اپنا وال کمپونڈ تو ہم کو یہ چالیس پیٹ روڑ بنانا ہے تو یہ تورٹل چالیس پیٹ روڑ بنیں گی یہ وال کمپونڈ کسی کا بھی ہو لیکن اس سے پہلے ہم لیٹر دے چکے ہو سکے تو میرے پاس کی او سی بھی آپ کو میں بتاؤں گا بھی وہ کیونکہ یہ روڑ کا ہم لوگ کا بہت دین سے چڑھ جو پورا پانی آتا ہے لالا نگر سلیم نگر ادھر سے جو پانی آتا ہے وہ پانی جو ہے بستی والوں کو اس سے بہت زیادہ تکلیب ہے وہاں دلدل جمع ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہے نا سب گریب بھائی لوگ رہتے اس کے وجہ سے اتنی گندگی ہے تو ادھر ہم یہ گڑھر کا بھی ایک نالے کا بھی ہم بجٹ ڈالے ہیں روڑ ہونے کے بعد انشاءاللہ یہ نالے کا بھی کام چالے ہو گا ہے اور اسو کا لاش کا جو نالا بہتا ہے یہ پانی اس میں ہم اس کا نکال کریں گے تو اسی طریقے سے بہت سارے کام کاجوارڈ نمبر سات میں ہم لوگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کام کی کالیڈی آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگ دیکھیں گے کہ اٹکو کالونی کے جو روڑ بنی ہے اس کی کالیڈی آپ بھی دیکھ سکتے بتا سکتے اصل میں ہم لوگوں نے سٹی انجینئر کو بھی کہا ہے کہ جب کام کسی کا بھی چالو ہو کوئی بھی کرے آپ کا ایک آدمی وہاں جو اششتن آپ کا رہتا ہے اس کو یا آپ کو وہاں پہ ویزٹ کرنا چاہیے وہاں کھڑے رہنا چاہیے مال کس قسم کا بن رہا ہے کتنی رندی ہے کتنا تکنے سے یہ سب چیک کرنے کا کام یادی کاری کا ہے سٹی انجینئر کا ہے ان کا اششتن ہے وارڈ انجینئر کا کام ہے یہ انہوں نے دیکھنا چاہیے اور وہ کوئی بھی کام کرے آ کر اس پارڈ پہ اس کو چیک کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سڑک پر جو ہے نہ صرف آکے کے رہنے والوں کو رات ملے گی بلکہ علاقے سے باہر جو لوگ آتے ہیں اور ان کو اس روڑ پہ جو ہے غریب نواز ہال کے والی جو روڑ ہے وہاں پر جو ٹریفک کی دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ڈائیورشن کے لیے یہ ایک روڑ اور یہ تعمیر کی گئی ہے تاکہ کسی کوئی دکت نہ ہو اور آپ نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے نالے کے بھی تعمیر ہونے والی تاکہ ڈینیج سسٹم جو ہے یہاں کا درست رہے اور علاقے کے لوگوں کو بارش پانی کے دنوں میں کسی قسم کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے عموماً دیکھا جاتا ہے یہ کہ سڑکیں تو تعمیر ہو جاتی ہیں مگر کوالیٹی کے جہاں تک بات آتی ہے جیسے آپ نے بتایا تو ٹھیکے دار سے کوئی ایسی اشورٹی ہے آپ نے لیے کہ آپ یہ جو سڑک جو تعمیر ہو رہی ہے تو کتنے عرصے تک وہ ٹھیک پائے گیا اور اس عرصے میں سڑک جو ہے خستہ ہو جاتی ہے یا یہ اتنی کوالیٹی تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو جب جو ہے ٹھیکے دار کا اس میں کیا رول ہوگا کیا اس طریقے کوئی باتیں آپ نے ٹھیکے دار سے کوئی اشورٹی لی ہے یا کچھ ایسا ٹھیکے دار کا ایسا ہے جو بھی ان کا ورک آنڈر ہوتا ہے نیویدہ شکورتی ملتی ہے اس میں توڑا لادی سرتی رہتی ہے کہ اگر رول کا کام ہو رہا ہے تو جیسے اپنا سیمپل رول رہا تو اس کی تین سال کی چھار سال کی وارنٹی رہتی ہے اگر اتنے پیریڈ میں اگر وہ خراب ہوتا ہے تو یہ سیٹی انجینئر کی اور پرساسن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کلیر کرا کے لینا ہے نا یہ ان کی ذمہ داری ہے کوئی بھی کام کیا تو ان کی ذمہ داری ہے یہ خراب ہوئے تو ان سے ریپیر کرا کے یا نئے سیرے کام کرا کے لینا رہے دوسری بار آر ایم سی جو پلان آیا ہے مالے گاہو میں ابھی ہمارے شیخ رشی صاحب نے اس کے ہی لیے بولے ہے کہ یہ جو سیمپل رول یہ بند کرو جو بارہ میٹر کی رول ہے نو میٹر کی جو تیس پیٹ کی چالیس پیٹ کی جو رول ہے وہ آر ایم سی ہی بنے گی کیونکہ واپر جادہ رہتا ہے یو جادہ رہتا ہے سیمپل رول چلتی نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ گاہو میں دیکھ رہے اکرام آسپیٹل کی رول بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے اٹکو کالونی کی رول بھی آپ نے دیکھا ہے تو آر ایم سی جو رول بند رہے تو کم سے کم وہ پچیس سال رول ہے نا ٹھیکے دار کی گیارنٹی ہے کہ پچیس سال یہ رول چلے گی اور انشاءاللہ کام بھی شیخ رشی صاحب جو ہے وہ ایسا ہی کروا کے لے رہے ہیں یعنی وہ بار بار اگر پرساسن نہیں جاتا ہے تو وہ معلومات لیتے ہیں کہ کون سی کالیڈی کا کام ہو رہا ہے کئیسے ہو رہا ہے پھر وہ سیٹی انجینئر کو بلا کے بول دے کہ آپ دیکھو وہاں پر کام ایسا ایسا ہو رہا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ دو سال میں کام بہت اچھا ہو رہا ہے کالیڈی اچھی ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ رول کی بھی اور جتنے رول ہو رہے ہیں اس کی بھی کالیڈی انشاءاللہ آپ کو دیکھنے ملے گی یہ بڑا خوش آئین قدم ہے کہ جو ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں سڑکوں کو لے کر ہے گھٹروں کو لے کر کے اب جو ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں میں جو ہے ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی تھوڑا سا آویر ہوئے ہیں اور ان کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ پیسہ تو لگتا ہے مگر وہ پوری طریقے سے جو ہے اس کا نعمل بدل جو ہے وہ لوگوں کو نہیں مل پاتا اس کے لیے جو ہے کالیٹی ورک پہ بھی وہ بہت زیادہ اب جو ہے توجہ دے رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ اس سڑک سے جو ہے آنے والی نسلوں کو آس پاس کے علاقے کو اور اس روڑ سے جڑے ہوئے جہاں سے جو بھی ٹریفک سے گزرتا ہے ہر اس شخص کو جو ہے فائدہ پہنچے گا دیکھتے رہیے مانو سمچار سب سے پہلے سب سے تیز ہمیشہ سچ کے ساتھ